اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز احمد حاشم علی اور آپ ہم آج اپنی ایم جی ڈی فورو ون کا جی ڈی پی کا سلویشن دیکھیں گے سائیمنٹ کو سلویشنز کو سول کرنے سے پہلی آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب ہی آپ کے پاس کوئی بھی آپ کی اسائیمنٹ جی ڈی پی یا کوئی بھی قویزز آتا ہے تو کائنڈلی آپ کیا کیا کریں سب سے پہلے ہمیں وارس ایپ کر دیا کریں یا ایمیل کر دیا کریں جو کہ گروپس ڈیسکرپشن میں لنگ آپ کو موجود ہے اگر آپ ہمیں ایمیلز نہیں پروائیڈ کریں گے یا ہمیں کوئیسٹن فائلز نہیں سینڈ کریں گے تو ہم آپ کے لئے سلویشنز کیسے پروائیڈ کریں گے تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی کوئیسٹن آسائیمنٹ آتی ہے تو آپ نے مجھے اس کا وارس ایپ پہ کوئیسٹن فائل سینڈ کر دینی ہے اور آپ کو انشاءاللہ ٹو ہارس آپ کو سلویشن اس کا مل جائے گا تو یہ ابھی مجھے ایک میٹ دوست کی کال آئی تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی ایم جی ٹی کی بھی ایم جی ٹی فور ون کی جی ڈی پی آئی ہے اور اس کے آج لاسٹ ڈیٹ ہے تو مجھے ابھی پتا چلا ہے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تو میں نے ان کے لئے جو کہا ہے کہ پھر یہاں سے میں نے اس کا جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے میں نے یہ کوئیسٹن کاپی کی ہے ٹھیک ہے ایم ہاشیم علی یہاں پہ یہ دیکھیں میرا لوگو بھی ہے بیٹی یہ ایک چل میں میرا لوگو نہیں ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم واپس آتے ہیں اپنی کوئیسٹن کی جانب میں اس پہ آپ کا زیادہ ٹائم میں ہی لوں گا بس آپ کو اس کا آنسر بتا دوں گا اور اس کی میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے نہیں بتاؤں گا تو ہمارے پاس جو اس کی last date ہیں دیکھیں آج ٹونٹی سیون ہے منڈے اور تو ختم ہی ہو گئی ہے خیر لائسنس جی ڈی بی قویسٹن یہ ہے لائسنس تو ریموو داریگ اینڈ ریسٹو دار سی بیٹ منیجمنٹ ہی اسٹی میٹی دائیٹی فائی پرسنٹ آف دار ایوینٹیوال کاسٹ ویل بی انکرڈ این ریمووینگ داریگ اینڈ فیفٹی پرسنٹ تھو داریگ ایکسٹرکٹ آف فائی پچاسی پرسنٹ جو ہے ایک طرف لگا اور فیفٹین پرسنٹ جو آپ کا رکھی طرف لگا ہے راگ کی طرف فائیل کی دا کمپری پریکٹس آن سیملیر پروجیکٹ ہیز بین تو اکاونٹ فور دا ڈی کمپوزنگ کسٹ یوزنگ یونٹ آف پروڈکشن میتھڈز ویر بی دا اماؤنٹ ریکوار فور دی کمپوزنگ واز بیلت اپ ایر بی ایرز کتا ہے کہ نیکسٹ جو پروجیکٹ بن رہا ہے اکاونٹر نے بلکل ویسے پروجیکٹ بنانے کی کمپوزنگ کی ہے دی کمپوزنگ کسٹ یوزنگ دا یونٹ آف پروڈکشن کس کو گیا ہے کسٹ کو یونٹ آف پروڈکشن کے استعمال کرتے ہوئے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سال بے سال کمتے میں اضافہ ہو رہا ہے ان لائن ویڈ دا پروڈکشن لیول تو ریچ دا اماؤنٹ آف دا ایکسپیکٹیڈ کسٹ بے دا تیم پروڈکشن کی ایسے کیپی گین گا مائن دا پاسٹ ایکسپینیس دا کمپوزنگ ہیز کریٹی دا آہ کدر گیا کریٹی دا پروڈکشن فوریسنگ فوریس پرپس این افشور ایل ایس پولاری نیشن کمپوزنگ کسٹی دا بیٹس تو ریکوار میدنس میں سیمپل سی ہے کہ بین گا فائنیشل ایلیتکس ایلیست you are required to analyze the above decision of the company by answer the following questions question number one is there a present obligation as a result of a past event ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو آئی ہو کے بتانے کی ضرور نہیں ہے is there a probable transfer economic benefits can the amount of the outflow be reasonable estimated تو یہ ہمارے پاس جسٹ تین questions ہیں اور ہر ایک کی total تین نمبر ہیں یعنی کہ اس کا بھی ایک نمبر ہے اس کا بھی ایک نمبر ہے اور اس کا بھی ایک نمبر ہے اب آتے ہیں اس کے time کم ہیں اس کے آتے ہیں صرف جواب کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ جواب ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بس آپ نے پلائیگرزم وغیرہ چیک کرنے کے لئے کہ ہر ایک بندہ کا سیم نہ ہو تو آپ نے اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کر لینا ہے کسٹمائز کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس کا description میں لنک دے دوں گا پلائیگرزم چیک کر اس کا تو آپ میں اس میں اپنا یہ چیک پیسٹ کرنا ہے اور اس کے سنینم چینج کر کے اس کو آپ سمیٹ کر سکتے ہیں اس نے بولا ہے اس کے اس کے بارے میں آپ کا ردو بدل ہے کیا آپ کی خیالات ہیں yes present available in the form of constructive obligation result from the company or the similar project یہ آپ کے پاس سمپل سا ہے present available in the form of constructive obligation result from the company on the similar products اس کے بعد ہے is there a probable transfer of economic benefits of course yes transfer of economic benefits in there as decomposing cost cost has been measured using unit production method which is amount of of extracted oil تو یہ بھی ایک سمپل سی لوجک کی بات ہے اس میں بھی کوئی explanation کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے can the amount of the outflow be reasonable estimated ٹھیک ہے تو اس کا بھی بالکل yes using historical data of similar project of past there are reasonable amount of outflow can be estimated تو یہ سمپل سا اور آپ کا easiest answer ہے of your assignments کا اب میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ کی GDP کا اب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے اس میں چینج کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اب جیسے کے آپ کے question number 3 میں دیکھ رہے ہیں using historical data of similar projects of past there are reasonable amount of outflow can be estimated اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ جائیں یہاں پہ google open کریں اور یہاں پہ لکھیں plagorism checker and remover آپ کے پاس اس طرح کی tools آ جائیں گی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ چکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ڈبلی checkers اور یہ سارا بہت ہی out class ایک قسم کا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے یہاں پر میں نے اپنے کتینے question کو copy گیا اور ادھر جا کر ادھر جا کر کیا میں نے paste اور loadings check grammars تو یہ اب کیا کرے گا اس کا plagiarism check کر لے گا تو ویورز یہ بہت اچھی site ہے یہ بھی اور plagiarism checks 100% free تو آپ یہاں پہ جا کے اس کو check کر سکتے ہیں آپ کا الحمد اللہ سے ہر ایک student کا ڈیفرن ہوگا اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک بھی کریے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کریے گا میری ویڈیو کو انشاءاللہ ای ریپیٹ میری ویڈیو اگر ای ویڈیو ویڈیو ای سلوشن پلیز پلیز ویڈیو ویڈیو تب تک کے لئے اللہ نگے بان موسیقی